بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں سید کاشک وید آپ سب کو خوش آمدیت کرتا ہوں آج کے ہماری ویڈیو کا ٹاپک جو ہے لوہی برجے سور کے حوالے سے برجے سور والوں کے لیے کونسا وظیفہ پڑھنا جو ہے بہت محصر ہے اور برجے سور والوں کے لیے کونسا لکی سٹون بہتر رہے گا برجے سور والوں کا لکی نمبر کیا ہوتا ہے اور برجے سور والوں کے لیے لکی ڈے کیا ہوتا ہے اس حوالے سے ایک مختصص اجازہ لیں گے اور اس کے علاوہ برجے سور والوں کے لیے روحانی عمل کے طور پر لوہی برجے سور جو ہے وہ کیسے تیار کی جاتی ہے اس ویڈیو میں اس مطلق ذکر کریں گے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی پرس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اگاز کرتے ہیں ویڈیو کا سب سے پہلے اگر وہ افراد وہ خواتینوں حضرات جن کی ڈیٹ آپ برج جو ہے وہ اکیس اپرل سے لے کر بیس مئی تک ہے ان کا تلق جو ہے برجے سور یعنی تاورس سے ہے یعنی اکیس اپرل سے لے کر بیس مئی تک اگر آپ کی تاریخ کے پیتائش ہے تو آپ کا تلق برجے سور سے ہے برجے سور والوں کے لیے جو ان کا ذاتی سیارہ ہے وہ ہے سیارہ زہرہ جس کو ہم وینس کہتے ہیں اور یہ محبت کا سیارہ ہے خوش قسمتی کا سیارہ ہے خوش پختی کا سیارہ ہے مالت دولت کا ستارہ ہے بہتری کا ستارہ ہے انسان کی زندگی میں کامیابی کا ستارہ ہے اس کو سات ستارہ میں شمار کیا جاتے ہیں اور اس کے حوالے سے یہ ایک خاص طور پر ترچہ رہے کہ برجے سور والوں کے لیے جو ہے جو متلقہ اسمال حسنہ ہے یہ دو اللہ کے نام ہیں جو سیارہ زہرہ سے تلق رکھتے ہیں برجے سور والوں سے تلق رکھتے ہیں برجے سور والوں کو چاہیے کہ وہ اپنا جو اسم عاظم ہے یا کافیو یا گنیو کا فرد کرائے کتنی بار کرنا ہے یہ بھی اپنا بتاہیتے ہیں کہ اگر آپ مختصر دول پر کرنا چاہتے ہیں تو تین سو تیرہ بار بہت کر سکتے ہیں یا کافیو یا گنیو کا ڈیلی اور اگر تھوڑا سا میں تھوڑا سا وقت نکال سکتے ہیں تو آپ یا کافیو یا گنیو ساتھ سو چھہسی بار اس کا ورد کریں پانسو بار بھی آپ اس کا ورد کر سکتے ہیں اول آخر ساتھ سا دفعہ درشیف کے ساتھ اس کے علاوہ جو ہے برجے سور والوں کے جو لکی کلر ہے وہ ہلکہ نیلا اور ہلکہ سبز ہے سبزی سبز کلر جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے پلاوس والوں کے لیے بہت لکی کلر میں شمار ہوتا ہے لکی نمبر جو ہے آپ کے لیے سکس ہے یعنی چھے نمبر جو ہے وہ آپ کے لیے برجے سور والوں کے لیے خوش قسمتی کا خوش پختی کا جو ہے وہ نمبر ہے اور اس سے متعلقہ جو دن ہے وہ جمعت المبارک ہے جمعے کا دن جو ہے برجے سور والوں کا لکی ڈے ہے اب آپ کے لیے جو لکی سٹون ہے لکی سٹون میں جو ہے برجے سور والوں کے لیے گرین سٹون اس کو گرین شائن سٹون بھی کہتے ہیں گرین فائن سٹون بھی کہتے ہیں گرین فائن سٹون آپ کے لیے لکھی سٹون ہے گرجہ سور والے جو ہیں وہ گرین فائن سٹون پہنے کتنے وزن کا پہننا ہے کتنے سائز کا پہننا ہے اور کس رنگ کا کس شیڈ میں پہننا ہے لائٹ میں پہننا ہے ڈارک میں پہننا ہے شائن میں پہننا ہے ڈارک شائن میں پہننا ہے تو یہ بھی ہم آپ کو آپ کے کلتھراپی کے مطابق آپ کو گائٹ کریں گے کس دن پہننا ہے آپ نے کس فنگر میں پہننا ہے یہ سٹون اور پہنے کا کونسا وقت ہونا چاہیے یہ بھی ہم آپ کو گائٹ کریں گے اگر آپ ہمارے سے رابطہ کریں گے تو ہم آپ کو پروپر ریال سٹون پروائیڈ کریں گے اور ساتھ تمام طریقہ کار جو ہے اس کا لئے آپ کے لکی سٹون کا آپ کو اگ دیں گے اور لکی سٹون کی یہ خوبی ہوتی کہ لکی سٹون جو ہے وہ آپ کے ہر کام میں آپ کو فائدہ دیتا ہے چاہے شادی کا مسئلہ ہے کاروبار کا سفر کا تعلیم کا سہر جادو کا صحت و شفاہ کا ہر کام میں یہ آپ کا لکی سٹون رہے گا سہرہ جو ہے وہ زہرہ اور برج سور والوں کے لئے جو ان کے مطلقہ جو لوہ ہے اس کو ہم لوہ برج سور کہتے ہیں وہ سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے لئے کونسی ریمیڈی ہے کونسی لوہ ہمارے برج ستارے کے مطابق ہے تو اگر آپ اپنے برج ستارے کی اصل طاقت لینا چاہتے ہیں اپنے برج ستارے کی طاقت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے جو ہے وہ یہ لوہ برج سور جو ہے بنوانا جو ہے بہت فائدہ ماند ہے پوری دنیا میں یہ تیار کی جاتی ہے تارس والوں کے لئے یہ سب سے بہترین عمل ہے عام طور پر سارے کامل تیار کیا جاتا ہے جس میں زہرہ کی لوگ بنائی جاتی ہے مشتری کی لوگ بنائی جاتی ہے تارت کی بنائی جاتی ہے زہر کی بنائی جاتی ہے کمر کی بنائی جاتی ہے لیکن برجوں کی لوگ جو ہے وہ کم تیار کی جاتی ہیں لیکن یہ جو علواء ہیں یہ پوری دنیا میں خاص طور پر بہت پاورفل جو ہے مانی جاتی ہیں اور یہ علواء جو ہیں ہر برج سارے کے لیے مالغہ ہوتی ہے اور یہ اس کی لکی لوہ یعنی ریمیڈی کے طور پر کام کرتی ہے یہ لوہ برج سور جو ہے یہ کن کاموں میں فائدہ دیتے ہیں سب سے پہلے تو یہ مالت دولت کے حوالے سے بہت فائدہ بند ہے کشادگی رسک کے لیے وسط رسک کے لیے اور کاروبار میں ترقی کے لیے بزنس میں ترقی کے لیے اچھی جوب کے لیے سرکاری جوب یا پرائیوٹ جوب کے لیے آمدن میں اضافی کے لیے یہ لوہ بہت فائدہ مند ہے برجے لہو برجے سور اور خاص طور پر سور والوں کے لیے جن کی تاریخ عبتہ 21 اپرل سے لے کر 20 مئی کے طوران ہے اگر کسی وجہ سے اگر آپ کو اپنی ڈیٹو بٹھ کے اگزیکٹ یاد نہیں ہے تو اگر آپ کے نام کا پہلا حرف بے اور واو سے ہے تو آپ کو تب بھی جو ہے آپ کا تعلق جو ہے وہ برجے سور سے ہوگا اب اس کے علاوہ جو ہے اس میں خاص طور پر یہ عمل تیار کیا جاتا ہے یہ شادی کے آسانی کے لیے اگر کوئی شادی کی منگل جوک لگا ہوا ہے جس کی ویسے رشتہ شادی تخیر ہوتی جا رہی ہے تو اس میں بھی آسانی کے لیے ازدواجی گریلو شک کے لیے میہ بیوی میں آپس میں محبت پیار کے لیے سفر ویزا میں کامیابی کے لیے سہر جادو بندش کے خاتمے کے لیے دشمنی اور مخالفت کے خاتمے کے لیے اور کسی بھی قسم کا کوئی عمل آپ پر ہوا ہوا ہے جادو ہوا ہے بادہ سرات ہیں آپ کے اوپر کوئی بندش لگ گئی ہے آپ کے کاموں میں کوئی مخالفت آ رہی ہے رکاوٹ آ رہی ہے آپ بہت پور محنت کر رہے ہیں لیکن کوئی ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کے زندگی میں کوئی مخالفت ہے کوئی عمل ہے جادو ہے بادہ سرات ہیں تو آپ کے اس کے خاتمے کے لیے بھی آپ کی اپنی برج ساری کی لوہ لوہے برج سور جو ہے بنوا کے رکھیں اور خاص طور پر یہ لوہ جو ہے آپ کے ہر قسم کے کاموں کے لیے بہت محسن ہے اس کے علاوہ اگر آپ مقدمات میں فتح چاہتے ہیں زمین جائزات کے کاموں میں نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں کرز کی ادائیگی کے خواہ ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ اپنا عزت دول شورت ناموری چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ لوگوں میں تلقات آپ کے اچھے ہوں لوگوں کے ساتھ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کریں آپ کے حق میں ہوں تو اس کے لیے بھی یہ لوہ مبارکہ جو ہے لوہ برج سور آپ کے لیے بہت فائدہ مند لوہ ہے اس کو تیار قصہ کرنا ہے کہ سے سب سے پہلے تو آپ نے پسماعی ذات البروج چکے یہ برجوں کی لوہ ہے تو سورہ برج کی پہلی آیت جو ہے جو برجوں کی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے اور اس کے علاوہ آسمان کی قسم وہ جس میں برج ہیں اور اس کے بعد اس آپ نے جو ہے یا کافی یا گنیوں سے متعلقہ جو اس نقش ہے یہ گولڈن میٹل کی اوپر جو ہے گندہ کر دینا ہے اپنا حسار کر کے وضو کر کے اور رجالو گیب کا خیار رکھتے ہوئے بخورات اور صدقات اور وظائف پڑھ کے آپ یہ عمل شروع کریں اور یہ عمل جو ہے وہ اپنی چال کے مطابق اس کو بارہ خانے اس جو سولہ خانے کا نقش ہے اس کو آپ اپنی چال کے مطابق پھٹ کریں اور اس کے چاروں طرف جو ہے وہ اس سے متعلقہ جو خاتم ہے اس کی عددی قوت کے دعات جو ہے وہ ساتھ لکھ دیں اور اس سے متعلقہ جو موکل ہے یا انسائیل وہ ساتھ آپ اس کو پر کندہ کر دیں لوہ برجہ سور کی دوسری جانب جو ہے اس سے متعلقہ جو خاتم ہے اور اس سے متعلقہ جو اسمال حسنہ ہے ان کا جو ہے وہ کندہ کر دیا جائے گا اور یہ آپ جو ہے اپنے گولڈن میٹل کے اوپر جو ہے وہ کندہ کر کے تیار کر سکتے ہیں اور یہ لوہ جو ہے جو خزائی کر کے تیار کی جاتی ہے اصل لوگ وہ ہوتی ہے یہ اکثر دیکھا گیا کہ کوئی ٹھپے والی لوہیں بھی لوگ بنوارے جو سکھ کی طرح ہوتی ہیں ابرے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں اور مشین پہ ڈائی پہ تیار کی جاتی ہیں تو وہ لوہ مشہمار نہیں ہوتی لوہ وہی ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے بقیدہ چال کے مضابعے کا عمل کر لکھتے ہیں ٹھپے والی لوہ تو ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ ٹھپا لگ جاتا ہے اور لوہ باہر آ جاتی ہے اس کے اندر کوئی عمل کی جو ہے وہ اس کے اثرات نہیں ہوتے اسی وجہ سے اس طرح کی لوہ جو تھپے والی الباہر کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو یہ لوہ پرجسور جو ہے یہ آپ کے ہر مقصد ہر حاجت ہر پریشانی ہر مسئلے کے حل کے لیے اور عمومی طور پر کم یا بھی ترقی کے لیے بہتری لوہ ہے پرجسور والے جو ہے گرین ہائن سٹون پہنے اور صدقات میں جو ہے سبزیوں کا صدقہ دینا آپ کے لیے بہت فائدہ مند جب بھی آپ اپنی زورت مت کے لیے جو گروسری لینے جاتے ہیں یا جس طرح سبزی لینے جاتے ہیں تو حسب تفیق سبزی اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے لیے شکر کا صدقہ جو ہے بہت فائدہ مند ہے زندگی کی تلقیوں کو ختم کرنے کے لیے زندگی کے اندر الجنوں کو ختم کرنے کے لیے زندگی کی پریشانیوں کو مٹھاس میں بدلنے کے لیے زندگی کی کڑواہت کو میٹھے میں بدلنے کے لیے زندگی میں خوشحالی اور خوشبختی کے لیے میٹھی اشیاء کا صدقہ یعنی شکر کا صدقہ چینی کا صدقہ حسب تفیق جو ہے وہ چینی اور شکر جو ہے برج سور والے ہیں زود مندوں میں تقسیم کریں راشن کے طور پر تو اللہ کے فضل کریں تو آپ کی زندگی میں بھی خوشیاں اور ترکیاں اور خوشادمانی جو ہے وہ آ جائے گی اور اپنے مطلقہ جو اسمال اسنا ہے یا کافی ہو یوگانیوں کا ویلد کریں اور یہ لوہ برج سور بنوا کے پاس رکھیں گرین شین سٹون جو ہے یہ اپنے پاس اپنا لکی سٹون رکھیں بہت سالے لوگ اپنے برج سارے سے نواقف ہوتے ہیں اپنے نہیں جانتے کہ ہاں وہ کونسا اس سے مطلقہ اسمال اسنا کونسے ہمارے ہیں کونسے اس میں آزم ہیں ہمارے جو ہمیں پڑھنے چاہیے کونسی لوگ بنوانی چاہیے کونسا ہمیں جو ہے وہ پتھر پہننا چاہیے کونسے صدقات دینے چاہیے اور ہمارے سے مطلقہ نڈرکی نمبر کی آئے سکس ہے آپ سکس نمبر کی گھٹی بھی پہن سکتے ہیں تو آپ یہ ساری جو معلومات ہیں اس سے یہ آپ کو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ جو ہے جان جائیں گے کہ آپ کے لئے کونسی ریمیڈیز بہتر ہیں آپ کے برستارے کے مطابق اور ان ریمیڈیز کے کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیوز کو بھی لائک کر لیں اور ہمارے چینل کو بھی لائک کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے اس کے علاوہ اگر آپ کو ذائچہ استخدارہ سے کوئی ایک سوال کا جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنا نام والدہ کا نام تاریخ عبدائش ہے اور ایک سوال جو اپنا پوچھا چاہتے ہیں وائز کر دیں ہمیں آپ کو ایک سوال کا جواب حاصل مل جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی لکی سٹون جاننا چاہتے ہیں تو آپ اپنے لکی سٹون کے لیے اپنی معلومات ہمیں دیج دیں اپنے کوائف تو ہم آپ کو آپ کا لکی سٹون بتا دیں گے ہمارے بس اریجنل سٹون ہوتے ہیں اور آپ کے لیے یہ لکی سٹون آپ کی ہر کام میں ہر زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو فائدہ دے گا اور ترقی خوشحالی خوشبختی کے لیے یا آپ کا لکی سٹون جو ہے وہ آپ کے لیے مفید ہوگا اور آپ کو پہننے کا طریقہ کار بھی سارا ہم ڈیٹ کریں گے اس کے علاوہ کوئی لو بنوانا چاہتے ہیں جیسے لوہ مشتری لوہ اطارت لوہ مریق لوہ کمر لوہ زہر لوہ شمس یا سارستاروں کی لو یا لوہ حمزاد بنوانا چاہتے ہیں لوہ تسخیر بنوانا چاہتے ہیں کوئی بھی آپ لوہ تیار کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نبہ سکنے پر دیئے گئے ہیں ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں دعا گو کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے سانی کمیابی تحفہ فرمائے والسلام علیکم و اللہ و برکاتہ